بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج پھر خدمت میں حاضر ہوئی ہوں لے کر ایک اینرڈی ڈرنک شربت کی ریسیپی دودھ کی اور تربوس کی شربت کی ریسیپی تو چلیے پھر بسم اللہ کر کے سٹارٹ کرتے ہیں آنے والے رمضان میں آپ میری ریسیپی کو ضرور پرائے کیجئے گا تو چلیے بسم اللہ کر کے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ریسیتے ہیں کس طریقے سے بناتے ہیں ہم اپنے دودھ اور تربوس سے بننے والا یہ شربت سب سے پہلے ہم نے یہ ایک جگ لے لیا ہے اور اب ہم اس میں اپنا دودھ شامل کر دیں گے دودھ ہم نے کچھا ہی لیا ہے یہ آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے آپ چاہیں تو بوائل دودھ لے سکتے ہیں مگر ہم اپنا شربت کچھ دودھ میں بنائیں گے یہ دودھ ہم نے جگ میں ڈال لیا ہے اب ہم اس میں ہم نے یہ آدھا کپ چینی کا لیا ہے یہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو دیکھیں شگر ہماری اچھے سے مل گئی ہے اب ہم اس میں رو افزہ شامل کریں گے چینی اور شگر آپ اپنے مرضی اور ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں جتنا ڈارگ آپ کو رکھنا ہے اور جتنی شگر آپ کو رکھنا ہے اپنے بڑپ ڈال دیں گے یہ شربت بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے آپ آنے والے رمضان میں اس کو ضرور پرائے کیجئے گا تو یہ ہماری بڑپ ڈال گئی ہے جتنی دیر میں یہ ہماری تھنڈی ہوگی بڑپ ڈال گئے جتنی دیر میں ہم اپنا یہ تربوز کاٹ لیتے ہیں تربوز ہم نے یہ دیکھیں چھوٹے سائز کا لیا ہے اس میں جو سیٹس ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں تو آپ بھی اسی بات کا خیال لکھے گا اور اس کے جو اگر ایک ہاتھ سیٹ آ بھی جائے گا تو وہ کچھا ہوتا ہے زیادہ پکا نہیں ہوتا اس طریقے سے ہم اس کے لمبی لمبی سلائسیز کر لیں گے اس طریقے سے لمبی سلائس کر کے اور ایسے بیچ بیچ میں کٹ لگا کر بارک بارک اور ہم اس طریقے سے کاٹ کر اپنے شربت میں شامل کر لیں گے اور جو سیٹ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہم ہاتھ و ہاتھ ہٹ آتے جائیں گے کیونکہ پھر یہ موہ میں آتے ہوئے اچھے نہیں لگتے اس طریقے سے تربوس کے چنکس ڈالنے ہیں ہمیں اس میں تو دیکھیں شربت ہمارا بند کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو سرو کر کے دکھاتے ہیں ہمارا شربت اچھے سے بند کر تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں تو الحمدللہ ہمارا شربت بہت اچھا اور تیسٹی بن کر تیار ہوا ہے آپ بھی میری ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آنے والے رمضان میں یہ بہت اچھا اور طاقتور شربت ہوتا ہے اینرڈی ڈرینک ہے یہ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا تو پھر چلتی ہوں دعاو میں یاد رکھئے گا ایک بار پھر آنگی انشاءاللہ سیمپل آسان سی ریسیپی تب تک کے لیے ٹیک کیئر گود بائی اللہ حافظ موسیقی موسیقی